اور شبہ کا ازالہ انٹریسٹنگ بھی ہے اور ٹربلنگ بھی ہے تو سوال ایسا ہے کہ میں پہلے کہہ دوں نقل کفر کفر نا باشد یعنی یہ کچھ ایسی بات ہے ایک صاحب جو سوفٹوئر انجینئر ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کا اصول یہ ہے کہ سوفٹوئر کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو اگر اس میں ایک لائن بھی خراب ہو جائے تو پورا سوفٹوئر کریش ہو جاتا ہے اسی طرح انہوں نے کہا کہ اسلام بھی میں بھی کتنی ہی خوبیاں ہوں ایک غلطی سے اس کی صداقت میں مجروح ہو جاتی ہمیشہ تو اب اسلام میں یہ بلیو کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالی رازق ہیں یعنی جو بچہ پیدا ہوتا ہے یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا رازق اللہ ہوگا اس لیے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں پچاس فیصد بلکہ اسی فیصد لوگ ایسے ہیں جو پاورٹی لائن یعنی غربت کی سطح سے بھی نیچے ہیں اور ان میں سے زیادہ لوگوں کو کھانا نصیب نہیں ہے تو اللہ تعالی کیسے رازق ہوئے کب رازق ہوئے ان کو کھانا تو نہیں ملتا ایسی زندگی ان کی گزر جاتی ہے پوری تو اس بات کو دیکھنے کے بعد دنیا میں اسی فیصد لوگوں کو دیکھنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسا میرا ایمان سے دل اٹھتا جا رہا ہے اور اب یہ فرمائیے کہ ان کو کیا جواب دیں گے آپ کیسے ان کو سمجھائیں گے کہ اللہ رواقعی رازق ہے اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ لوگ بھی کیا کیشوہ لاتے ہیں تو اگر یہ بات ہے تو کیا ان کی انجیننگ سے بھی ایمان اٹھ گیا ہے انجیننگ سے بھی اگر ان کا ایمان اٹھ گیا ہے تو پھر تو ہم بات کریں کیونکہ دیکھو اسلام سے ایمان آپ کا اس لئے اٹھ گیا کیونکہ اسلام کے اندر رازقیت کا مفہوم سمجھ نہیں آتے لیٰذا اٹھ گیا سارا کریش ہو گیا اسلام تو آپ کے ہاں بھی تو جب ایرر آتا ہے آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ سوفٹر انجیننگ کے اندر ایک لفظ بھی غلط ہو جائے ایک کوڑ بھی دور ہو جائے تو پورا سوفٹر کریش ہو جاتا ہے اور یہ بات اس بیس پر کرنا ہے کہ ان چیزوں کا مشاہدہ ہوا ان کو اس فیلڈ میں تو انہوں انجیننگ چھوڑ دی جیسے اسلام چھوڑ رہے ہیں انجیننگ چھوڑی ہے کی نہیں چھوڑی انجیننگ کیوں نہیں چھوڑی اس لئے نہیں چھوڑی کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ نہیں اس سسٹم کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے سوفٹر انجیننگ کی سسٹم میں خرابی نہیں یہ کام کرنے والے سے کوئی ایرر ہوا ہے ہم سے کوئی مسٹیک ہو گئی ہے کہ شاید وہ جانا وہ کوڑ صحیح نہیں ہوا یا صحیح ہم نے اس کو آگے فنکشن نہیں کیا تو یہ ہماری غلطی ہے اپنی غلطی کو فس کرتے ہیں یا جب بھی ایسی ایرر پیدا ہوتا ہے تو بہت سے وہ ملازم کو ڈانتا ہے کہ بیکی ایفور کیا کر رہے بھئی وہ یہ نہیں کہتا سوفٹر انجیننگ کا سسٹم ہی خراب ہے سسٹم ہی خراب ہے دیکھو یہ کیا اس کا مطلب کام کرنے والا جو ہے جو اس کو فنکشن کر رہا ہے تو غلطی اس کی ہوتی ہے سسٹم میں کوئی غلطی نہیں ہے تب ہی تو چھوڑ نہیں رہا برنہ چھوڑتا بلکل اسی طریقے سے اسلام کی جو سسٹم ہے اس میں کوئی غلط خرابی نہیں ہے خرابی ان لوگوں میں ہے جو دولت کو دنیا میں تقسیم کرنے کے ذریعہ بن رہے ہیں تو کوئی کہ تقسیم دولت تو دنیا میں صحیح نہیں ہو رہی تقسیم رزق صحیح نہیں ہوگا اللہ نے رازقیت کی بنیاد پر رزق تو ہر ایک کا پورا پورا اتار دیا لیکن دنیا میں جو اس کو فنکشن کرنے والے ہیں جن کے پاس پاور ہے انہوں اس کو صحیح فنکشن نہیں کیا جس کی وجہ سے ہر مستق کو اس کا رزق نہیں پہنچا تب ہی وہ بھکا مر رہا ہے تو لہٰذا ظلم ہونے کی وجہ سے اور تب ہی تو اللہ نے قرآن میں کہا کہ انسان ظالم ہے اور ظلم کی وجہ سے ہی یہ سارے نظام کو محصب کرتا ہے اور عدل پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنا نائب بنایا تھا کیونکہ انسان کی جو نیابت وہ عدل کے اندر ہے کہ عدل کے ساتھ ہر ایک اس کا حق پہنچے لیکن یہاں ہوتا ہے کہ امیر امیر تر ہوتا جا رہا ہے غریب غریب تر ہوتا جا رہا ہے جس کی پاور جتنی طاقت وہ سارے خزانے رزق کے اپنے گلام میں سمیٹ رہا ہے تب ہی تو حدیث کے اندر اس بات کی ممانعہ تک آپ زخیرہ اندوزی نہ کریں کیونکہ زخیرہ اندوزی کا مطلب یہ ہے کوئی جس کا رزق آپ اس تک پہنچانی رہے ہیں آپ ظلم اور اس رزق کو اپنے پاس سیف کر لیا وہ بھوکا مر رہا ہے تو معلومی ہوا کہ جیسے آپ سوفٹر انجیننگ میں سسٹم کو صحیح تسلیم کرتے ہیں لیکن فنکشن کرنے والے کی مسٹیک مانتے ہیں بلکل اسی طریقے سے اللہ تمہارک و تعالیٰ جو رازقیت کا سسٹم ہے اس کو آپ پرفیکٹ سمجھے وہ پرفیکٹ ہے لیکن یہاں اور آپ جانتے ہیں یہاں میشہ اکرامی کی دنیا کے اندر تقسیم دولت کہ دولت کی تقسیم اس انداز سے ہو کہ ہر بندے کو صحیح پہنچے یہ تو معیشت کا اصول ہے اس پر تو پورے سبجیکٹ ہوتے ہیں کہ یار اس کے اندر پانی استعمال کرنا ہے کان کا یوز کرنا ہے پانی کے ذریعے کیا منافعہ سے کرنا ہے اللہ نے کہاں اتنا اندازہ کر کے سال کا پانی میں نے اتار دیا ہے آگے فرمایا کہ اس پانی کو میں نے زمینوں میں سیف کر دیا اب آپ وہاں سے لے لے کہ اپنا پانی نکالتے رہیں پینے میں لیکن انسان چونکہ ظالم ہے وہ تقسیم عدل سے نہیں کرتا لہذا غریب غریبتر ہو گیا امیر امیرتر ہو گیا امیر کے پاس جو بینک بیلنس دولت بھری پڑی ہے غریب کے پاس پھوٹی کوڑی نہیں ہے اس کا مطلب ہے اس امیر نے اس کی دولت کو ہتھی آ کے بیٹھا ہی ہے لہذا اگر جو ہے آج بھی پوری دنیا کے اندر جہاں 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 جتنی دولت ہے رزق ہے ساری دنیا کی آپ جو ہے آبادی کا اندازہ لگا لیں اور رزق کے خزانوں کا اندازہ لگا لیں ان سوفٹر انجینئر ہیں وہ کالکولیشن کریں اور پورے جتنے سورسز قدرتی وسائل آرٹی فیشل وسائل جتنے بھی دنیا کے اندر ہیں ان کے رزق کے اندازے لگا لیں اور دنیا کی جو پاپولیشن کا اندازہ لگا لیں میں کہا تو ایک رتی اوپر نیچے نہیں ہوگا سب کو پورا پورا رزق ملے گا کوئی بھوکا نہیں رہے گا کیونکہ دیکھیں رازقیت کا مطلب رازقیت کا مطلب یہ لگجریز نہیں ہے رازقیت کا مطلب ہے نیسیسٹیز آپ کی ضرورت اس زندگی جتنی کھانے پینے رہنے کی وہ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کی پوری اتارتا ہے اب آپ جس کی بات کر رہے ہیں آپ تو لگجری کی بات کر رہے ہیں اب ایک مالدار لگجری کے اندر کہاں سے کہاں جا رہا ہے اور دوسرے غریب کی ضرورت کو بھی آپ کھا گئے اس کی ضرورت بھی پوری ہوئی تو اللہ کی رازقیت کا مطلب ہے ضروریات جتنی دعوت کی روٹی آپ کو کھانی ہے اس حساب سے اللہ سب کی روٹی رزق پورا پورا اتارا ہے بغیر اس کے تو انسان دنیا میں آتا نہیں یہ تو صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ابھی رحم مادر میں نطفہ ٹھہرتا اسی وقت فرشتہ اس کا رزق لکھ دیتا ہے اور پوچھتا کہ اے رب زلیہ مر رزق اس کا کتنا رزق لکھتا ہے اللہ فرماتا ہے اتنا رزق لکھ دو کیونکہ یہ مسئلہ اسی سال زندہ رہے گا اسی سال کا اتنا رزق اس کے نام میں ملک دو تو اس کا رزق لکھ دی اور اللہ ہر سال اور یہ ہر سال اور یہ لیلت القدر میں یہی تو فیصلہ ہوتا ہے فیہا یوفرق من عمر الحکیم جو قرآن نے کہا سورة دخان میں کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی یہ فیصلے تدبیریں تقسیم کر دیتے ہیں اور وہ فیصلے کس بات کے وہ سال سال کے رزق کے ہیں سال سال کی ساری عامال کے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ لو جی یہ فلان کا جو ہے یہ زہد کا اتنا رزق سال کا میں نے بنا دیا تم لے کے نکلو اب فرشتے زمین پر آگوز کی تدبیر کرتے ہیں ہر ایک پورے سال سال کا اور لیلت القدر لیلت البرات کے اندر لسٹیں بنتی ہیں شب برات میں لسٹیں بنتی ہیں اس کے لیلت السک بھی کہتے ہیں اور لیلت القدر کے اندر وہ لسٹیں فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہیں کہ لو بھی ہر ایک کا رزق ہم نے سال کا پورا کوٹا سیٹ کر دیا جیسے سال سال کو کوٹا دنیا میں بھی چلتا ہے اللہ نے بھی پورا سال سال کو کوٹا سیٹ کیا ہوا ہے وہ نیچے اترتا ہے اور آ کے دنیا میں تدبیر اس کے رزق کی کر دیتا ہے سال کا پورا رزق کو انسان کھاتا ہے اور سال کے جو عامال ہیں جو احوالے سارے وہ سال پر کرتا ہے پھر اگلے سال میں پھر نیا لوہ محفوظ پہ تو سارا لکھا ہوا ہے لیکن لوہ محفوظ میں سے سال سال کا کوٹہ اللہ ہر سال لیلو قدر میں اتارتے ہیں لیکن یہ ظلم دنیا میں ہم خود کر رہے ہیں جیسے وہ فنکشن کرنے والے نے غلطی کی اور ایرر آگیا اور کریش ہو گیا ایسے ہم غلطی کر رہے ہیں اللہ نے غلطی نہیں کی اللہ نے رازقیت کی بنیاد پر پورا رزق اتار دیا ہے اور انسان کی وہ پوری نیسیسٹیز جو ہے وہ رزق میں پوری ہوتی ہیں اور پھر مزے کی بات یہ کرونا وائرس کے زمانے نے تو یہ بتا دیا کہ انسان کی ضرورت دو روٹی اور ایک سالن کی پلیٹ ہے اور ایک گلاس پانی اور کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ لوگ اپنی پوشا کے بھول گئے ٹائی کورڈ بھول گئے صرف ایک لنگی بات کے گھر میں بیٹھے ہیں کوئی روٹی مل جائے وہ ایٹلی شہر جس ایٹلی میں امواد ہوئیں اس ایٹلی کے اندر لوگ گنے لے کے نکلایا کہ یا ڈبل روٹی ایک مجھ جائے یعنی ڈبل روٹی جس کو ایٹلی تقسیم کرتے تھے گن لے کے ڈبل روٹیاں چھین رہے ہیں یہ واقعات تو معلوم ہے کہ اصل وہی روٹی جو ہے نا یہ معمولی نعمت نہیں ہے اس کو لوگ قدر نہیں کرتے اور بھر بھر کے گاربیج کر دیتے ہیں بھر بھر کے پھینک دیتے ہیں اور جناب اس پر شکر بھی نہیں کرتے لیکن کورونا وائرس کی لاغ ڈاؤن نے یہ سبق دے دیا کہ یار یہ ڈبل روٹی اور یا امریکہ میں آپ نے کب مارکیٹوں پر لین لگی کیا یار ایک جو بریڈ دے دیں وہ کہتے ہیں جی ایک ہی بریڈ ملے گا آپ کو بس کیونکہ پیچھے لائن بہت ہے مطلب وہ بریڈ جو ڈھیر لگے ہوتے تھے معلوم ہے کہ انسان کی اصل سے روٹی ہے بس روٹی کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے اس کو وہ نیسیسٹیز جو اللہ تبارک وطار سب کی برابر اتاری ہیں اس میں کوئی کمی بیش نہیں تو یہ جس طرح وہ اسلام کو چھوڑ بیٹھے ہیں غصے میں آکے پہلے تو اپنے انجیننگ چھوڑے اور پھر زیادہ شوق ہے تو کلکولیشن کریں پوری دنیا کی پرپولیشن کی پوری دنیا کے وسائل کی اور پھر جو ہے وہ کر کے نتیجہ نکالیں گے اور دیکھیں گے پوری دنیا کے اندر اللہ تبارک وطار سب کو پورا پورا رزق اتار دیا ہے وہ الگ بات ہے کہ جو بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلیاں کو کھا کھا کے اپنا پیڑ بھرے جا رہی ہیں بھوکے لوگ مر رہے ہیں بھوکے آپ اپنے کرتوز سے مر رہے ہیں اس لئے قرآن میں کہا دنیا میں جو آفتے مصیبتیں اترتی ہیں فوق اور فوق کا قید آتے ہیں یہ تمہارے اپنے آہاتوں کی کمائی ہے تم ظلم دنیا میں برپا رکھو کہ تو بھوکے مریں گے تمہارے بھائی بند اگر تم عدل کرو تو تم خود بھی روٹی کھاؤ اور اپنے بھائی بند بھی بھروٹی کھا کے مریں گے اس سے کوئی بھوکا نہیں مرے گا اس سے قصور تمہارا اپنا ہے اسلام کا کوئی قصور نہیں بہت خوب بہت بہت زبردست اور ایسا جواب کہ جو you know it becomes eye-opener every time بسیر میرے اللہ کا کرم اللہ کہلواتے ہیں تو